یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بتوں کو پوجا اور ان کو وہ پروٹوکول دینے لگے وہ تعظیم دینے لگے وہ محبت دینے لگے جو اللہ کا حق ہے جس نے پیدا کیا ہے دیکھیں میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارہ کروں گا آپ کی اولاد تعظیم دے گوارہ کریں گے لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو عزاز دی ہے میری اولاد میرے سے زد کر کے بھی کھلونے مانگ لے کوئی چیز مانگ لے تو میں زد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا اس نے کسی اور سے کیا تو میرا رب بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیس پہ جائے کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو وہ تمہیں دینے والا ہے تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے یہ تمہارا رب گوارہ نہیں کرتا اللہ حبیٰ ہے حضور نے سوال کرنے سے منع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا تو آپ گوڑا کھڑا کیا نیچے اترے کوڑا اٹھایا پھر بیٹھے تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے ہیں ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں واللہزین آمنو اشد حباً للہ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں شدید بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ یہ طلبہ جانتے ہیں اس میں تفضیل ہے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں محبت کی جو آخری حد ہے اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ رب سے عشق کرتے ہیں وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اشد حباً للہ شدید محبت نہیں اشد محبت اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں تب ہی تو جانے وار دیتے ہیں اس کے نام پہ اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں یہ ہے شدید محبت کا روح اس کا حکم ہوا جیسا ہوا ذرا دیکھئے یہ کتنے لوگ ہیں آپ کوئی شہر سے آیا ہے کوئی دہات سے آیا ہے کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے کوئی گلیوں سے نکل کے آگیا ہے تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں آج کل تو کسی کے پاس دس منٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے جمعہ ہے رب کا بلاوہ ہے آگے یہاں میں چاہوں تو ایک گھنٹہ گفتگو کروں آدھا کروں آپ بیٹھے رہیں گے پھر چلے جائیں گے ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوہ آئے گا آپ پھر بھاگے چلے آئے گا تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے یہ بات ذہن میں رکھی گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر جس طرح کے ایک فکر ایسی بھی موجود ہے لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسے صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی ہے اہلِ ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کر تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی وہ خوف اور تمہ میں رب کو پکارتے ہیں کبھی قیام میں کبھی سجود میں کبھی رکوع میں کبھی تسبیح کرتے ہوئے کبھی تحلیل کے طرح پڑھتے ہوئے اس کا مبارک نام لیتے ہوئے تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پر اپنا سر رکھ دیا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو جو کہ وہ ہمارا خالق ہے جب کسان حل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آکے اس فصل کو چک جاتی ہیں کچھ دانیں اٹھا کے لے جاتی ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانیں چڑیاں لے گئی ہیں اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے تو یہ دین ہے ہمارا جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہیں اس کے موں میں رکھتے ہیں برگر کھلاتے ہو تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مصرد ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لکمہ لا کے بیوی کے موں میں دیا اور وہ خوش ہوئی تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے خاتے میں لکھا جائے گا تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکی دار بنتا ہے اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے اس لئے اس کو سلسل دین کہا گیا ہے انم العامالو بن نیات تو ہم اس کے لئے جیتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز بات ختم ہم بس اسی کے لئے جی رہے ہیں اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے اس کو اللہ کے متی اور فرما بردار بندے بنانا ہے اس کے لئے جو تم کوشش کر رہے ہو تو ہمارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے تم مجاہد فی صویل اللہ ہو تم اپنی اولاد کے لئے اس لئے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک متی بندہ بنا رہے ہو تم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اس لئے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائی ہیں اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تم رشتداروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا لہٰذا اللہ اس کا بھی تم اجر اطاع کرے گا ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر سواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو تم سردی سہتے ہو تم گرمی سہتے ہو تم مشکلیں سہتے ہو تو یہ ساری تمہارا دین ہے چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے تمہیں اتنے کمزور ہو اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی شاید وہ قبول ہو گئی فرمایا کیا ہوا میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہے وہ بھی دنیا پہ بھیج رہے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے اور مجھے بہت ساری بیماریاں دکھ اور عزیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں تُو نے یہ کیوں نہیں کہا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے اس جہاں میں بہتریاں تو یہ زندگی اچھی جیئے اچھی سواری اچھی بیوی اور کشادہ مکان انسان کی خوش قسمتی سے مسلمان کی مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے اچھا اللہ آپ کو گھر دے اس میں آسودہ رہیں اللہ آپ کو اچھی فرمابردار نیک صالحہ بیوی دے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے اچھی بات ہے یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دے اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں یہ کوئی دین ہے یہ نہیں ہے ہمارا دین کیا ہے تمہاری نیت کا کبلا درست ہو تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی ہو اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری اطا پہ راضی ہو تھوڑا ملے تو صبر کرے زیادہ ملے تو بانٹنا شروع ہے بات قتم ہو گئی اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیر سے گھر سے نکلتا ہے حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشکتیں آتی ہیں ٹنشنیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں جھٹکے لگتے ہیں انسان کو گہ کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا وہ پیسے نہیں دے رہا بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹنشنیں آتی ہیں اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے تو یہ کتنی کرم نوازی ہے اس کی اور کتنی رحمت ہے اس کی جو اللہ تعالی نے اہل ایمان